بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قولز.com میں ایک نئی اور منفرد ویڈیو لیکی میں قول آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک کان خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے زندگی کا مزہ ختم ہو جاتا ہے اگر کان میں درد ہو جائے اور یہ درد اٹھتا بھی رات کے کسی پہر میں ہے نہ پھر سویا جاتا ہے اور نہ ہی جگہ جاتا ہے بہت تکلیف دے ہوتا ہے یہ درد کان کا بہنا کان کا پک جانا کان کے پردے کا پھڑ جانا اور کانوں میں انفیکشن ہونا بہت عام تکلیف ہوتی ہے اور یہ درد زیادہ ترد نیوبون بیبیز میں ہی پایا جاتا ہے پیاز ادرک اور زیبتون کے پتے کان درد کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بھی کھایا جائے یا پیا جائے تو کان درد میں فائدہ ہوتا ہے ریسن کو پیسیں اور اس کو سرسوں کے تیل میں اس حد تک فرائ کریں کہ وہ بلکل جل جائے اور پھر اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں ایک الگ اور ساف پوتل لے کے اس میں سٹرین کر لیں یہ بھی کان کے درد کو بہت کم کرتا ہے گارڈک آئل کان کے درد کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کو بھی ہمیشہ گھر پہ رکھتے ہیں ماں کی دودھ کے اگر چند کترے نیوبون بیبی کے کان میں ڈالے جائیں تو اس سے بھی اس کے کان کا درد بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے گرائپ ورٹر کے چند کترے اگر نیوبون بیبی کے کان میں ڈالے جائیں تو بھی درد سے مکمل نجات حاصل ہو سکتی ہے کان میں مانچز کی اسٹیک کارٹن اسٹیک اور ہیئر پن بلکل بھی مت ڈالیں اسے درد زور پکڑتا ہے اونچی آواز میں میوزک بلکل بھی مت سنیں یہ کانوں کے لیے بلکل بھی مفید نہیں ہے ادرک اور شہد کا پیسٹ بنا لیں اور اس کو چاٹنے سے بھی کان کا درد ختم ہو جاتا ہے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ کان میں ڈالنے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے اور تمام گندگی بہار آ جاتی ہے تینکیو ویری مچ اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں ان کے کان کے درد سے لے کر ہر تکلیف سے ان کی نجات فرمائیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگا کیجئے گا تینکیو ویری مچ موسیقی موسیقی